موسیقی 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 اور میں نے اس کا فلیم ابھی میڈیم کیا ہوا اور اس میں ایک کٹی ہوئی پیاز ڈالی ہوں پیاز میں نے تھوڑی باری کٹی ہے پیاز بہت کم لوگ ڈالتے ہیں اس میں کھچڑی میں اور اگر ڈالیں تو اچھی خوشبو ہاتی ہے اچھا ٹیوز کا تھا اس کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے اگر نہیں ڈالیں تو آپ اسے سکر بھی کر سکتے ہیں بغیر پیاز کے بھی پکا سکتے ہیں لیکن اسے ڈالنے سے اس کا اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے کھچڑی کا تھوڑا سمائی سے صرف اسے سوفٹ کروں گی پیاز کو براون نہیں کرنا ہوتا اس میں کھچڑی میں وائٹ وائٹ شکل کو لیکن پیاز سوفٹ ہو تاکہ وہ اچھے سے اس میں یعنی سوفٹ ہوگا تو کھانے میں اچھا لگے گا براون نہیں کرنا پیاز کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسے سوٹے گیا اور یہ کو سوٹ ہوگیا اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں پانی میں تھوڑا ڈال رہی ہوں ہاتھ سپ میں نے پانی ڈالا ہے اب اس میں ایک میں یہ بڑی لائچی ڈال رہی ہوں ملتے ہیں ملتے ہیں ایک بڑی دیر کوپ نہیں کرنا اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں یہ میں نے کپ لیا تھا سائزوں کی یاد ہچاولوں کا ملتے ہیں دید یاد ہم آٹھ کپ میں نے اس میں پانی کے ڈالے ہیں کیونکہ میرے پاس تھا چاوال اور یہ تقریباً پانچ کپ کے قریب تھا تو تین کپ میں نے اس میں زیادہ ڈالا ہے اور آدھا گھنٹہ پہلے میں نے اس سے بھگویا تھا اب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں اس میں نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں زیادہ یا کم جیسے آپ پسند کریں اور اگر کم لگا تو میں اس میں اور ڈالوں گی نمک ڈالنے کے بعد اب میں اس میں چمچ چلا رہی ہوں اور فلیم میں نے ہائی کر دیا ہے تھوڑا مکس کروں گی یہ چمچ چلا کے تاکہ نمک جلدی سے اس میں بھول جائے اب میں اسے کور کر رہی ہوں بوائل ہونے تک پانی بوائل ہو چکا اب میں اس میں چاور ڈال رہی ہوں جس پانی میں آپ بھگ ہوتے ہیں چاور وہ پانی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں وہ بلکہ زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں کیونکہ کچھ دیر اس میں بھگے رہنے سے سارا اثر چلا جاتے اس پانی میں وہ بھی یوز کیا کریں اس میں چاور کے لیے یا ڈال کے لیے چاور ڈالنے کے بعد اس میں چمچ چلانا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ نے کسی مریض کے لیے پکانے ہو تو اس میں زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ زیادہ نرم سوفٹ پکے اگر ویسے گھر پھانے تو نارمل جیسے پکاتے ہیں گھر میں اسی طریقے سے آپ پکا سکتے ہیں فلیم میں نے اس کا ہائی رکھا ہوئے تو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا اگر آپ نے کسی مریض کے لیے پکانا تو جیسے اس میں تھوڑا پانی ہے یہ دیکھیں تو اس ٹائم آپ اسے دم لگا سکتے ہیں تاکہ یہ سوفٹ اور اچھا پکے اور مریض کو کھانے میں جیسے سوفٹ اضافت آیا جاتی ہے تو اس سے سافتے پکے گا میں نے کیونکہ اپنے لیے نارمل طریقے سے پکانا ہے تو میں اس کا پانی تھوڑا ڈرائی ہونے دوں گی اس کے بعد میں اسے دم پر لگا ہوں گی یہ دیکھیں پانی اب اس میں کچھ ڈرائی ہو گیا تو میں اسے دم پر رکھ رہے ہیں اور ٹرم اس کا بالکل لو کر دوں گی لو کر دیا اب میں ففٹین منٹ کے لیے اسے دم پر رکھ رہی ہوں اور ملتے ہیں ففٹین منٹ کے بعد دم کھولنے کا ٹائم آگیا دیکھیں دم کھولنے کے بعد اس میں چمچ چلانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے بنا یہ ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں اور یہ چپکے چپکے سے چاول بن جاتے ہیں چمچ چلانے سے بلکل الگ الگ ہو جاتے ہیں دیکھیں بلکل ہی صحیح پک گئے فلیم میں یہاں آف کرتی ہوں اور اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں دیکھیں کھچڑی میں نے ڈیش آؤٹ کر لی بہت اچھی پکی ہے یمی سی نہ زیادہ سخت ہیں چاول نہ بہت نرم ہیں اچھے گلے ہوئے ہیں ٹھیک ہیں بلکل دیکھیں آئی ہو کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی یہ ریسیپی اور پلیز مجھے بتائیں آپ کومنٹس میں کیا آپ کو یہ کیسی لگی ریسیپی اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور کومنٹس بھی کریں ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نہیں ریسیپی کے ساتھ تک تک لیا اللہ حافظ